اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بذرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا چار سو اسیوہ سبق ہے محترم بذرگو ابھی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا گورمنٹ کے لالبتی گاڑی کے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے تصویر دیکھتے ہی میں فوراں پہچان گیا کہ یہ ہمارے ملک ہندوستان کے سب سے کم عمر سب سے ینگیسٹ اور سب سے نوجوان آئی اے ایس آفیسر انسار شیخ ہے جنہوں نے پورے ہندوستان کی تاریخ میں اکیس سال کی عمر میں یو پی ایس سی کے امتحان کو پاس کر کے ایک ریکارڈ بنایا میں جب بھی اس نوجوان بچے کی تصویریں دیکھتا ہوں یا ٹی وی میں ان کا انٹرویو سنتا ہوں یا نیوز پیپر میں ان کے بارے میں کوئی خبر پڑھتا ہوں تو دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اور ترقیہ سے نوازے اور جس طرح سے انہوں نے پوری قوم کے سر کو فخر سے اونچا کیا ہے اللہ ان کو اور بھی زیادہ ترقیہ سے نواز کر اور اونچے مقامات تک پہنچائے اور ان کے والدین کے لیے بھی دعائیں نکلتی ہیں کیونکہ میں ان کے والدین کے اس محنت کو مشقت کو سمجھ سکتا ہوں میں بھی اسی زلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ کس طرح سے ان کے والد نے اپنا رہتا گھر بیچ کر اپنے بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا چونکہ مجھے اپنے زلے کی پوری نویت پتا ہے ہمارے یہاں پہ مسلمانوں کا تعلیمی اعتبار سے اکنومیکلی اور معاشی اعتبار سے کیا مقام ہیں میں آپ کو بتا دوں تو آپ کو سمجھ میں آئیں گا کہ انسار شیخ کے والدین نے اور اس بچے نے کتنی محنتیں کی ہوں گی جب آپ کو ہمارے زلے کی نویت سمجھ میں آئیں گی آپ اگر تجارت کاروبار کے اعتبار سے دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے کاروبار مسلمانوں کے کوئی بڑے بڑے فیکٹریہ انڈسٹریز نہیں چل رہی ہے اس کے کمپیریزن میں ہمارا زلہ پورے ملک ہندوستان کے اندر اسٹیل کا سلیہ سپلائی کرنے کا سب سے بڑا زلہ یعنی اسٹیل کا سلیہ سب سے ہندوستان کے اندر سب سے بڑی انڈسٹری اگر کہیں پر ہے وہ ہمارے زلے میں ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی اپنی کوئی فیکٹری نہیں اپنا کوئی بڑا کاروبار نہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بزنیس مسلمان میکنیکل لائن میں چھوٹی چھوٹی تیجارتیں تعلیمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہاں پر غیروں کے تو مراتھی اسکول تو بہت ہے انگلیش اسکول بھی ہے لیکن کونونٹ اسکول ہے مسلمانوں کے اپنے اردو اسکول مشکل سے دو یا تین ہوں گے لیکن مسلمانوں کا اپنا انگلیش اسکول نہیں ہے کہ جہاں پر اسلامی کلچر کے اندر آپ بچوں کو انگلیش کی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہو اور پڑوس کے زیلے اگر آپ دیکھیں گے جیسے اورنگ آباد کو لیں گے تو ما شاء اللہ اورنگ آباد کا تو سوالی نہیں پیدا ہوتا اللہ اورنگ آباد کے مسلمانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قوم کے ان حمدردوں کو جنہوں نے آج سے بیس سال تیس سال پہلے ہی ایسے اداروں کی بنیادیں رکھ دی تھی کہ بھئی ان کو معلوم تھا آنے والے فیوچر کے اندر اگر ابھی سے ہم نے تعلیمی اپنے خود کے کیمپس نہیں قائم کی اپنے خود کے ادارے نہیں قائم کی تو امت کے نونی حالوں کا برا حال ہوں گا اور ما شاء اللہ بہت سے ایسے انگلیش اسکول چل رہے ہیں جہاں پہ سو فیصدی تعلیم انگلیش کی دی جاتی ہے لیکن اسلامی کلچر اسلامی ماحول کے اندر بڑے خوشی کی بات ہے اور پربھنی کو بھی دیکھیں گے تو ما شاء اللہ وہاں پہ بھی قوم کے ایسے نوجوان قوم کے ایسے ہمدرد پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے اپنے ادارے قائم کی اور وہاں پر بھی ایسے انگلیش اسکول چل رہے ہیں جو اسلامی کلچر کے اندر بچوں کو انگلیش کی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں لیکن پھر میں اب جالنے میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں پر مسلمانوں کا کوئی بھی ادارہ نہیں ہے اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی پچاس پرسنٹ آبادی ہے اس کے باوجود اپنا انگلیش اسکول نہیں جہاں پر مسلمان اسلامی کلچر میں بچوں کو پڑا سکے اور جو بیچارے جنہوں نے عزم کیے ارادے کیے یا محنتیں کیے ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں میرے عزیز دوست حسین چاوش صویرہ بیگری انہوں نے گورنمنٹ ریجسٹریشن کرایا زلہ پریشت سے مجھے لگتا ان کو پرمیشن بھی ملی اس کے لیے انہوں نے بہت سارے سفر کیے یہاں پہ آئے میں نے ہمارے ایک پرنسپل دوست میرے گھر کے سامنے ہی ایک انگلیش اسکول چلتا ہے ان سے ملایا انہوں نے ان سے بات چیت کی یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو سو فیصدی سپورٹ کریں گے لیکن پتہ نہیں بعد میں ان کے راستے میں کیا روڑے آگئے کیا رکاوٹے آئی کیا دشواریاں کیا پریشانیاں آئی کہ ان کا انگلیش اسکول ابھی تک شروع نہیں ہو سکا حالانکہ مجھے اتنی زیادہ ان سے امیدیں بند گئی تھی اور ان کی ما شاء اللہ نزبت بھی ہے بیعت کی ایسا آدمی اگر ادارہ قائم کریں گا تو امت کو بہت زیادہ فائدہ ہوں گا اسی امیدیں بندی تھی لیکن آج اس بات کو بھی مجھے لگتا تقریباً دھائی سے تین سال ہو چکے ہیں لیکن بات کچھ آگے بڑی نہیں محترم بزرگو اپنا ادارہ نہ ہوتے ہوئے بھی اور اس طرح سے مسلمان چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہوئے بھی انصار شیخ نے یہ مقام حاصل کیا میں بہت زیادہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ وہ جو محنت اس بچے نے کیا اور جو اس کے والدین نے اس کا ساتھ دیا وہ قابل تعریف ہے اور ایک ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمان جو اپنے بچوں کو ہمارے علاقے میں پڑھاتے بھی ہیں ان کی نفسیات کیا ہوتی ہیں اکثر ماں باپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو دسوی یا بارہوی کرانا ہے اور دسوی بارہوی کرانے کے بعد میں مولانا آزاد کارپوریشن کا لون لے کے بچے کا اپنا کوئی کاروبار شروع کرانا ہے یا اس کو آئی ٹی آئی کرانا ہے اور آئی ٹی آئی کرانے کے بعد میں کوئی چھوٹا موٹا میکینک اس کو بنانا ہے یعنی بڑا سوچنے کے لیے ہم تیار نہیں جیسے انصار شیخ کے والد نے رکشہ چلاتے ہوئے یہ سوچا کہ میرا بیٹا کلیکٹر بن سکتا ہے ایسا ہر مسلمان بڑے بڑے پیسے والوں کو میں نے دیکھا ان کی بھی سوچ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا بچہ ڈی ایڈ یا بی ایٹ کر لی جو لوگ خرچ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کی سوچ بھی اس لئے آپ کو ہر گلی میں ہر محلے میں آٹھ دس ڈی ایڈ یا چار پانچ بی ایٹ ضرور ملیں گے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بچے میں ایم بی بی ایز بننے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کی صلاحیتوں کو بھی ہم ڈی ایڈ اور بی ایٹ پہ لگاتے ہیں یا پھر ماباپ میں اتنا شعور نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو سپورٹ کر سکے یا اس کو سجیس کر سکے کہ بیٹا یہ نہیں تو یہ کرو ماباپ میں بھی اتنا شعور نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے ماباپ میں اتنا شعور ماباپ تو یہ امیت رکھتے کہ بھئی اس نے جلد سے جلد کچھ کاروبار کر کے انکم کا کوئی نہ کوئی ریسورس گھر میں شروع کر دینا چاہیے اب اس کے اوپر ہم کب تک پیسہ خرچ کریں اس کے لئے میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہوں ایک بچے کا استقبال ہوا یعنی وہ بارہوی میں پاس ہوا نا تو اس کا ایسا شاہی استقبال ہوا اس نے بولے کتنے لیا بارہوی میں ماشاءاللہ اسی لیا پرسنٹیج کے اعتبار سے اور ابھی میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں وہ بچہ برباد ہو چکا ہے اس کا کوئی ابھی ایجوکیشنل یعنی انہیں آگے کی پڑھائی چھوڑ دیا گاؤں میں گھوم رہا ہے پھیر رہا ہے ماباپ کو احساس نہیں کہ ارے بھائی ایٹی پرسنٹیج لے کر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن سکتا تھا انجینئر بن سکتا تھا احساس نہیں فکر نہیں بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں اور جو پڑھانا بھی چاہتے ہیں وہ ایسا کورس کرانا چاہتے ہیں کہ بچے نے فوراں یا تو ڈی ایٹ کر کے ٹیچر بن جاوے یا بی ایٹ کر کے کہیں پہ اس کو لگا دے یا پھر آئی ٹی آئی کا کوئی کورس کر دے ہمارے یہاں کی نویت آئی سی اور میں پریکٹیکل آپ کو بتاتا ہوں میں ابھی ایک مہینہ بھر پہلے رمضان ایت کے بعد میں میرا سفر ہوا ادھر کا ہی بہت سارے لوگوں سے ملنے کا مجھے موقع ملا اور اس وقت میں بارہ ہوئی کے ریزلٹ ایک دم تازے تازے آئے تھے تو کچھ لوگوں سے جب بات چیت ہوئی بچے کے تعلق سے تو کئی لوگوں کے بچوں نے ماشاءاللہ سائنس سے کسی نے پائنس آٹھ کسی نے ستر پرسنٹیج لیا ماباپ اس کو وہی کورس کرانا چاہتے ہیں جو ان کے گلی میں محلے میں بستی میں کسی نے پہلے کیا یا تو ڈی فارما اور اس کے بعد میں اس کو میڈیکل اسٹور کھول کے دے دینا چاہتے ہیں بڑا نہیں کرانا چاہتے ہم جب ان کو بتانے لگے کہ بھائی اس کے علاوہ دنیا بہت بڑی ہے ایسے کورس اپنے اپنے بچوں کو کراؤ کہ وہ کرنے کے بعد میں ایسے ڈی فارما اور بی فارما نے اس کے سامنے جو ہے اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنا اس کو اس لیول پہ لے کر جاؤ تو ماباپ کے وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آرہی ان کو لگ رہی ہے تو بہت بڑی بڑی باتیں ہو گئی آج میرے محترم مزرگو ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے ہم اس واقعے سے سبق لینے کو تیار نہیں ہمارے زندگی میں ڈسیپلین ہونا چاہیے ہم لوگ اپنے بچوں کو جو پڑا رہے ہو سو میں سے پچاس مسلمان بچوں نے یو پی ایس سی کا امتحان پاس کیا بڑا سوچو اپنے بچوں کو بڑا بڑا پڑھاؤ زیادہ پڑھاؤ اور شہروں کے اندر جو مدرسے جو اسکولز ہمارے چل رہے ہیں جو کالیجز وہاں کے ٹیچرز سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا درخواست کروں گا اپنے لائف میں اپنے زندگی میں ڈسیپلین لاؤ یہ انسار شیخ کے جیسے بچے وغیرہ جو پڑھ کر اس لیول اور مقام تک پہنچے ہیں یہ ان کی اپنی محنت اور ماباپ کی محنت کا نتیجہ ہے وجہ یہ ہے کہ میں اپنے علاقے کے اکثر اسکولوں میں دیکھتا ہوں کہ اسکول کا وقت اگر صبح میں ساڑھے آٹھ نو بجے سے ہے تو ٹیچر صاحب چونکہ اپ ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہ دس بجے ساڑھے دس بجے اسکول میں پہنچ رہے ہیں اور اسکول کے چھٹی کا ٹائم پانچ بجے ہے لیکن ٹیچر صاحب کی گاڑی وہ پہنے پانچ بجے ہے یا پانچ بجے ہے تو وہ ساڑھے چار بجے ہی اسکول چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ کیسا ہے خانہ پوری کرنا ہے خانہ پوری اس کو خانہ پوری کہتے ہیں اور ہمارے یہاں کا پرشاسن بھی کیندر پرمک بھی ویسا ہی ہے وستار آدھیکاری بھی ویسے ہی ہے سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اس کے لیے گاڑی چل رہی ہے گورمنٹ کوئی دھیان دینے کو تیار نہیں ہے اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں میری درخواست ہے ان تمام ٹیچر سے کہ قوم کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے خاص طور پر اردو اسکولوں کے ٹیچر سے کہ بھئی بچوں کو انگریزی میں پرفیکٹ بناو آج اردو اسکول اسی لیے بند ہو رہے ہیں مسلمان اپنے بچوں کو اردو اسکولوں میں پڑھانا اسی لیے نہیں چاہتے کیونکہ اردو اسکولوں کے تعلیم کا معیار اتنا گھٹ چکا ہے یہاں تک کہ میں ابھی اپنے پچھلے سفر میں پربنی کے اندر قوم کے ایک بہت بڑے ہمدرد اور ما شاء اللہ نگر سیوہ کبھی چنکے بھی آ چکے ہیں اور میرے عزیز دوست ان سے میری ملاقات بیٹھک ہوئی انہوں نے مجھے صاف طور پر بتایا کہ اردو اسکولوں میں پڑھانا یعنی آج ایسا نظریہ بنا ہے بچوں کو برباد کرنا کیوں وجہ یہ ہے ٹیچر ویسا وہ اس ٹائپ کا قولیٹی آف ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں بچوں کو وہ ایسا پڑا نہیں رہے ہیں بچوں کو وہ ایسے قابل نہیں بنا رہے ہیں بچوں کو ان کے بچے انگلیش کے اندر وہ ایسے پرفیکٹ نہیں سائنس میں وہ ایسے پرفیکٹ نہیں ان کے بچے میت میں وہ ایسے پرفیکٹ نہیں ہیں اور ٹیچرز تعلیم کے عوقات میں پڑھائی کے عوقات میں ایک تو ٹائمنگ پہ پہنچنے کو تیار نہیں ہیں دوسرے ان کی آپس میں بات چیت اور پھر ان کے اپنے مذاکرے چل رہے ہیں اور بچوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے اس کے لیے میرے محترم بذروں کو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر محلے میں ایک انسار شیخ پیدا ہو ہمارے ہر بستی میں ایک انسار شیخ پیدا ہو ہم کو اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا ڈسپلین اپنے زندگی کے اندر اسکول کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہمارا ٹیچر اسکول میں حاضر ہونا چاہیے بچوں کے اندر ڈسپلین پیدا کرنا یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ بچوں کو وہ quality of education یہ ذمہ داری ہے آپ کی آپ اگر سائنس کے ٹیچر ہے آپ کی کلاس کا ایک بچہ بھی محروم نہ رہے میٹ کے ٹیچر ہے آپ کے ہر بچے کو اب آپ دیکھو نا یہاں پہ ہم لوگ جو بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں یہاں پہ ہر مہینے میں دو مہینے میں ایک مرتبہ parents meeting ہوتی ہے بچہ نہیں آیا foreign school والے parents سے تعلق کرتے ہیں ان کو phone کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں پر بھی ہم یہ چیزیں چاہے ہمارا government school ہو چاہے ہمارا society کا school ہو یہ چیزیں قابو میں لاسکتے ہیں اور مسلمان جو ہماری قوم ہیں یہ تو بیچاری یعنی کیا کہیں گے بے فکر قوم ہیں کہ بچے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں اکثر تو ایسے ہیں ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے مگر یہ ایک teacher کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی قوم میں فکر پیدا کرے ان کے اندر احساس پیدا کرے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے بچوں کو خالی source of income سمجھنے کی وجہ ہے کہ بس یہ بچہ بڑا ہو گیا اس نے کما کے دینا چاہیے وہ سوچنے سے زیادہ اس کے future کو بنانے کی اس کے اوپر پیسہ لگانے کی اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ